پاکستان کی بچہ علاوہ ہے مطلب پاکستان انڈر نائن ٹیم کی بات ہو رہی ہے ان کی بڑی ہی زبردست پرفارمس جاری ہے ورلڈ کپ میں اس ٹیم اپنے گروپ ٹیبل میں وہ ٹاپ پہ آ چکی ہے کس طرح کی آج میچ ہوا اور کیسی پرفارمس نے اس پر بات کریں گے دوسرے نمبر میں بات کریں گے پی سی بی کے ایکٹنگ چیئرمن شاہ خاور کی طرف سے دو سے تین باتیں ہائلائٹ کی گئیں کچھ پلیئرز کی لیگ کے حوالے سے اور کچھ محمد حفیظ کے کریئر کے حوالے سے تو اس پر بات کریں گے پھر بات کریں گے انگلینڈ اور انڈیا کا بڑا ہی زبردست میک جاری ہے دو دن تو انڈیا کے محصرہ لیکن آج کیا ہی زبردست پرفارمس دکھائی گی اور اچھی فائٹ بیک دکھائی گی انگلینڈ کی طرف سے تو اس پر بات کریں گے لاس پر بات کریں گے انڈر نائٹین ٹیم کی پرفارمس جو کہ ہے پاکستان کا آج میچ تھا تیسرا میچ تھا اپنے گروپ کا نیوزیلینڈ کے ساتھ میچ تھا نیوزیلینڈ کے ساتھ تہلی باری میں ہی ون سائیڈڈ ہو چکا تھا مطلب پاکستان ٹیم کی ایک بولنگ آئی پہلے تو اس میں زبردست بولنگ کی ہے عبیت شاہ جو کہ نسیم شاہ کے چھوٹے بھائی اور انہوں نے کیا زبردست آؤٹ کی ہیں ان کے جو بولن دیکھیں مجھے نسیم شاہ کی بولنگ یاد آگئی اور ان کے وکٹ سے آگئی بلکل اسی طرح کے بہت 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 پیارے ایک ہوتیانہ بولڈ گئے اس طرح کے انہوں نے آؤٹ کی ہیں اس طرح کی ڈیلیوریز کی ہیں اور دس آؤر میں کوئی آلماست تھرٹی رن دیئے تین وکٹس لیئے ہیں اس کے علاوہ بھی کوئی بھی اس طرح کے بولنگ نہیں رہے جس کو وہ اٹیک کر سکے ہوں یا جتنا کچھ زیادہ خاص سکور کر سکے ہوں بہران ممتاز سپنر وہ بھی بہت ہی زبردار سے ایکنومک بالنگ کیا انہوں نے پانچ ہے اور میں صرف انہیں دس رن لگاتا ہے ایک وکٹ بھی لی تھی اس کے علاوہ دو تین وکٹس لی ہیں سب نے اور ان کو صرف اور صرف ون فورٹی رن پہ ہی آؤٹ کر دیا تھا یہ پاکستان کا ویسے بھی تیسرا مائل تھا اس سے پہلے افغانستان کے ساتھ بھی کھیل چکا تھا نیپال کے ساتھ بھی کھیل جائے جائے پاکستان کا گروپ ڈی ہے جس میں پاکستان نیپال اور افغانستان اور نیوزی لینڈ یہ چار ٹیم ہیں اس نے پاکستان ٹاپ پہ آ چکا ہے کیونکہ پاکستان نے تین کھیلے ہیں اور تینوں جیتے ہیں دوسرے نمبر پہ نیوزی لینڈ ہے وہ دو جیتے ہیں کیونکہ آج والا وہ آگے اس نے پاکستان کا even رن ریڈ بھی بڑا ہی بہت زیادہ ڈیفرنس ہے پلس ٹو پوئنٹ سمتنگ پہ ہے اور باقی زیرو پانڈ سمتنگ پہ جو نیکس نیوزی لینڈ بھی ہے پھر اس کے بعد نیپال ہے اور لاس پہ افغانستان ہے نیپال بھی کل ہی میچ جیتا ہے افغانستان سے وہ بھی بالکل لاس بال پہ لاس وکٹ تھی تو اس نے ایک سکور چاہیے تھا بالس کچھ رہتی تھی لیکن ایک سکور چاہیے تھا وہاں پہ وہ جیتا ہے بڑا ہی خوش ہوئے ہیں نیپال والے اور افغانستان کے انڈرن نائنٹین ٹیم تھوڑی لوز ہی لگ دی ہے جس طرح کی ان کی انٹرنیشنل ٹیم ہے اس طرح کی لگ نہیں رہے اور یہاں پہ الٹا حساب ہوا پاکستان کی ایڈمر نائنٹین ٹیم بڑی زبردست ہے اور جو دوسری مین ٹیم ہے اس کے ذرا ہوا نکلی ہویا آج کل تو کچھ ویسی صرف تیال چاہ رہی ہے دوسری طرف جب بیٹنگ آئی اس پہ ہی بات کرتے ہیں پاکستان کی بیٹنگ میں بھی زیرو آؤٹ پہ ہی چیز کا لیا مطلب دس رکٹ سے جیتے ہیں ایک بیٹس مین نے ایٹی سکور کی ہیں شاہ زیب خان نے اس نے پہلے بھی سینچری سکور کی تھی اس کے بعد دوسرے بیٹس مین نے بھی آپ کے ففٹی فور رن سکور کی ہیں وہ بھی ناٹ آؤٹ ہی رہے ہیں تو دونوں کی طرف سے شامیل حسین اس طرح کے نام ہے شامیل حسین اور ارٹنگ سو وہ ان کے ہیں شویب ملک کے بھانجے بھی ہیں تو ان کی طرف سے بھی بڑی اچھی بیٹنگ دیکھی گی پہلے بھی انہوں نے بڑی اچھی ایسی پرفارمسز دی ہیں جس سے ان کا نام بھی ہائلائٹ ہوا ہے خیر تو مبارک ہو سب سے پہلے اور آگے بھی اسی طرح کی پرفارمسز دکھاتا رہیں گے گروپ سٹیجز تو آلموس انڈ ہو گئے ہیں اس کے بعد جو نیکس راؤنڈ میچز ہوں گے اس میں بھی اسی طرح کی پرفارمسز دکھیں گے انشاءاللہ پاکستان ورلڈ کپ جیت گئی آگیا پھر بات کرتے ہیں دوسرے نمبر پہ پی سی بی کی چیئرمن شاہ خاور کی پریس کانفرنس ہوئی اس پہ ان سے کوشن پوچھا گیا کہ پلیئرز کی لیگس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کیونکہ کئی پلیئرز کو لیگ کے لیے الاؤ کیا جاتا ہے کہ اس کو ابلاہ لیتے ہیں حارس جس نے محمد حارس کا انسیڈنٹ ہوا وہاں پہ گئے ہیں بنگلہ دیش سے واپس آگئے ہیں انہوں نے نو سی نہیں ملا تو وہ واپس آگئے ہیں تو اس پہ ان کا کیا ریسپانس تھا انہوں نے یہی چیز بتائی کہ ہمارا جو سینٹرل کونٹریکٹ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ پی ایس ایل کے علاوہ دو اور لیگس کھیل چکے ہیں کھیل سکتے ہیں تو اگر دو سے زیادہ وہ کھیلتے ہیں تو اس کے لیے انہیں الاؤ نہیں کیا جائے گا سمپل سی بات آئی ہے پلئئر کو خود بھی آئیڈیا ہونا چاہیے دوسری میں ان چیز یہ ہے کہ پلئئر کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ زیادہ پریارٹی دے دیتے ہیں لیگس کو اس میں اپنا انٹرنیشنل جو ہے جو ان کے نیشنل ڈیوٹی ہے یا نیشنل میچز جو ہوتے ہیں ٹیم سے میچز ہوتے ہیں وہ پھر ایفیکٹ ہوتے ہیں جس کی اگزمپل ہوں آپ کا ورلڈ کپ دیکھ لیں یا عیشہ کپ دیکھ لیں وہاں پہ بھی اور نسیم شاہ کی انڈرکلی بات ہو رہی تھی کہ وہاں پہ بھی وہاں پہ وہ کھیر رہے ہیں لنگ کا پریمین لیگ کھیر رہے ہیں وہاں پہ انجرڈ ہو گئے جس ویسے آگے پاکستان کو بڑا ہی زیادہ نقصان اٹھانا پڑا اور جو کہ بالکل صحیح بات بھی ہے اور میرے خیال میں سے ایکس پہ بالکل کلیر سٹانس ہونا بھی چاہیے پی سی بی کا اور ان کا لگ بھی رہا ہے دوسرے نمبر پہ بات جو ہوئی وہ محمد حفیظ کے والے سے تھی کہ محمد حفیظ سے جو چیزیں پوچھے گی ان کے کریئر سے لیٹڈ کہ فردر ان کا کیا کریئر لگتا ہے تو اس پر انہوں نے یہی کہا کہ وہ پہلے ایک منت کے کانٹریکٹ پہ تھے لیکن اس کے بعد ڈیلی بیسس پہ ان کو الاؤنس دیے جا رہے ہیں اس طرح سے کانٹریکٹ پہ نہیں ہے ابھی بھی وہ کانٹریکٹ پہ نہیں ہے ڈیلی بیسس پہ ان کو پے کیا گیا ہے اور ان کے الاؤنس دیے گیا ہے اب ڈیسائیڈ ہوگا یہ ہم ڈیسائیڈ نہیں کرے بہت سارے اور چیزیں ہیں بہت سارے اور ممبرز ہیں نہیں کمیٹی آئے گی پولیٹیشنز ابھی ویسے بھی الیکشن ہونے ہیں تو کیا سے کیا چینج ہونے ہیں تو پھر وہ ہی ڈیسائیڈ کریں گے ابھی وہ خود کنفرم نہیں بتا سکتے کہ وہ آگے فردر ہوں گے یا نہیں اور دیکھا جائے تو ابھی خود انہیں اپنا کنفرم نہیں ہے کہ وہ فردر ہوں گے یا نہیں ہوں گے تو وہ خیر کسی کا کیا بتائے گے تو دیکھتے ہیں محمد حفیظ کا کیا بنتا ہے باقی تیسرے نمبر پہ بات کی جائے تو انگلینڈ اور انڈیا کا میہ جاری تھا ٹیس میچ کا تیسرا دن تھا آج انڈیا کا سٹارٹ اتنا خاص اچھا نہیں ہوا شروع میں ان کے دین اوٹ ہو گئے تھے تو فور تھرٹی سکس پہ سارے اوٹ ہو گئے لیکن پھر بھی اچھی خاصی لیڈ تھی آرموس ون نائنٹی کی لیڈ تھی ون نائنٹی کی لیڈ تھی وہاں سے سٹارٹ کیا انگلینڈ کی طرف سے بھی کوئی ایک ادھ صرف پرفارمس جو کہ ہی بہت ہی ہائی لائٹنگ پرفارمس تھی وہ تھی آلی پاپ کی اور اس نے تو میں کہتا ہوں صحیح انگلینڈ والے تو پاپ کو پپیاں دے رہے ہیں کہ کیا پرفارمس دیا ون فورٹی ایٹ پہ سٹیل نائنٹ آؤٹ ہے اور انڈیا کی وکیٹ پہ جس طرح کی وکیٹ ہے وہاں پہ تو آپ کو 50 سکور بھی کرو تو بڑا کوئی اچھی انگلینڈ ہوتی ہے کیونکہ بہت ہی بالنگ ٹریک بناتے ہیں اتنا ٹرننگ ٹریک بناتے ہیں تو بیٹنگ بڑی ہی اچھی خاصی مشکل ہوتی ہے تو اس پہ ان کی ایسی پرفارمس جس کی وجہ سے 31646 ہو چکے ہیں انگلینڈ والے تو ان شارٹ ایک پوری ٹیم کی طرف سے تو وہ خاص نہیں لیکن اس کے پلیئر کی طرف واب کی طرف سے ایک اچھی پرفارمس دکھائی گی جس کی وجہ سے تھوڑا بہت ایک فائٹنگ کنڈیشن میں انگلینڈ آ چکا ہے اگر 101 سکور اور کر دیا تو 200 پلس کا ٹارگٹ بڑا ہی مشکل ہو جائے گا کیونکہ لاسٹ اننگز میں تو اور زیادہ ٹرن ہوگا اور فورٹ اننگز میں تو مشکل ہو جائے گا یہ بھی چیز کرنا لیکن خیر پھر مزے کا میچ ہو جائے گا بارال اتنا چانسز تو لگتے نہیں ہیں 200 سکور کلنگے کیونکہ تیل سٹارٹ ہیں بٹ وہی بات ہے کرکٹ ہے کیا ہو سکتا ہے کچھ پتہ نہیں ہے پاکہ لاسٹ میں بات کرتے ہیں تو احمد شہداد کے حوالے سے تو بنگلہ دیش پریمیون لیگ میں کھیر رہے ہیں ان کے آج ایسا اوپنر کھیلیں اور بڑی ہی ایک طرح کی اٹیکنگ انہوں نے اپروش نصر آئی ہے نائنٹین بالز پہ انہوں نے تھرٹی سیون سکور تھرٹی نائن سکور کی ہیں جس میں ان کے پانچ چکے اور دو چھکے شامل ہیں مطلب آپ کے الوز تھرٹی ٹو رن تھرٹی ٹو رن صرف بونڈریز کی ہیں تو اٹیکنگ ہی ان کی طرح سے اپروش دکھائی گئی ہے اور وہ میرے خیال میں سے کونسیڈر کیا جا سکتا ہے خیر انہیں ٹریننگ کیمپ کے لیے بلائے گیا اور میں بھی انہیں کونسیڈر کیا جا لیکن اس نے پاکستان کیلئے کسیڈر مارک وہ سب سے بڑا ان کے لیے بھی آپ کہہ سکتے ہو کہ تھوڑی بری خبر یا ایک اچھی چیز نہیں ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے بس اپنرز کے دھیر لگتا ہے جا رہے ہیں سائم آیوب صاحب زادہ فران محمد رزوان اس کے بعد ایک لوگ بابر آزم بھی اپنر ہیں فقر زمان بھی اپنر ہیں تو آپ کے کوئی پانچ ہیں آر ایڈی اپنر ہیں پھر احمد رزوان بھی اپنر ہیں تو یہ اس لیے ان کا چانس تھوڑا سا مشکل لگتا ہے ادروائز جس طرح کی انہوں نے پرفارمنسز پیچھے پاس میں دکھائی ہیں ڈومیسٹک میں تو بیرے خیال میں سے ان کا بنتا تھا اور ان کا کونسیڈر ہونا بنتا تھا خیر دیکھتے ہیں کیا ڈیسائیڈ ہوتا ہے کیا فائنلی ڈیسنیلیت ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں باقی بھی دوستوں کے ساتھ شیئر کریں لائک کریں اگر اپڈیٹس ملتے ہیں کل نہیں اپڈیٹس کے ساتھ تب تک کے لیے گوڈ بائی اللہ حافظ